یہ وائی ٹائگر کی ایک زیالی نسل ہے جو برے صغیر پاکوہن میں پائی جاتی ہے اگرچہ وائی ٹائگر کی ریج تاریخی اطوار سے بہت بڑی ہے لیکن یہ جانور حیرت انگیز طور پر کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی رنگت کا انحصار ایک عیب دار متواتر جین پر ہوتا ہے جو ان کے والدین سے چلتا ہے پچھلی دو صدیوں میں وائی ٹائگر غیر معمولی پالتو جانوروں کی تجارت کے لیے ٹرافک کے شکار یا گرفتاری کے سبب جنگل میں اس سے بھی غیر معمولی ہو گیا ہے پچھلے پچاس سالوں سے ان منحریف شکاریوں کا کوئی ریکارڈ نہیں دیکھا گیا تھا آج بھی وائی ٹائگر اب بھی دنیا بر کے مٹھی بر چڑیا گھروں اور جانور کے محفوظ ٹھکانوں میں پایا جا سکتا ہے جن کی وجہ سے یہ بڑے اور خوبصورت ساحل اکثر اسٹار کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں بنگال ٹائگر کے ساتھ ساتھ وائی ٹائگر سائیبیرین ٹائگر کے بعد دنیای ٹائگر کی دوسری سب سے بڑی ذات سمجھی جاتی ہے وائی ٹائگر ایک بڑا اور خوبصورت طاقت بڑ جانور ہے جس کا وزن تقریباً تین سو کلو گرام تک ہے اور لمبائی تین میٹر سے بھی زیادہ تک پہنچتی ہے جانوروں کی دوسری اقسام میں پائی جانے والی سفید تغجرات ان میں بھی پائی جاتی ہیں اور عام طور پر دوسری اقسام کی طرح وائی ٹائگر میں کالی یا گہری بورے رنگ کی پٹیاں موجود ہوتی ہیں جو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ عمودی طور پر چلتی ہیں جس کا نمونہ ٹائگر نو اور فرد دونوں کے لئے منفرد ہے کھال کے رنگ میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ وائی ٹائگر کے والدین کے ذریعے لیے جانے والے جین کا بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں عام بنگال ٹائگر یا دیگر ٹائگر سے مختلف ہوتی ہیں وائی ٹائگر ایک بار پورے ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں پایا جاتا تھا لیکن ان کی رینج میں ڈرامائی طور پر کمی واقع ہوئی ہے خاص طور پر پچھلے سو سالوں میں آج بنگال ٹائگر اپنے قدرتی رہائش پذیر ہندوستان، نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور اگرچہ عبادی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے لیکن دنیا میں ٹائگر کی متعدد ذات موجود ہیں وائی ٹائگر کی دوسری اقسام کی طرح یہ بھی تنہا جانور ہے یہ زیادہ تر رات کے وقت شکار کرتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں زیادہ کامیابی سے شکار کرنے میں بھی مدد ملتی ہے وائی ٹائگر کی حیرت انگیز سماعت